مرشک نیوز مرشک نیوز پاکستان پیپلز پارٹی کے عراقی نے سبائی کانسل بلال خان مندخیل، حاجی شریف خان خیلجی، خانزادہ یونس خیلجی اور دیگر نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر پر عید کی خوشیوں میں شہدہ کی فیملیز غریب اور مزدور طبقے کو فرموش نہ کریں بلکہ حسب توفیق ان کی مدد کر کے انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں مرشک نیوز 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 مرشک مرشاہ 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 اور دیگر نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر پر عید کی خوشیوں میں شہدہ کے فیملیز غریب اور مزدور طبقے کو فرموش نہ کیا جائے بلکہ حضب تعفیق ان کی مدد کر کے انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں کیونکہ اگر ہمارے بچے اور بہن بھائی عید کے باغا پر اچھے کپڑے اور جوت پہنیں گے تو یہ ان غریب بچوں سب عید کی تیاریاں اور شاپنگ میں مصروف تھے تب وہ بچے اور ان کے گھر والے ہماری طرف دیکھتے رہتے تھے اور اگر ہم بھی عید کی مدد نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل پیدا ہونے تھے کہ ساتھ ساتھ محشر کے روز اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اس سے متعلق سوال کریں گے تو شاید ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا بازیہ رہے کہ قبلزین لاکڈاؤن سے متاثرہ خاندان کے لیے راشن پیکج اور غریبوں کے لیے فری میڈیکل کیمپس کوئیٹا سمیت بلوجستان کے مختلف علاقوں یوب کلہ سیف اللہ لورالائی خان اوزائی کلہ عبداللہ چمن سمیت مختلف علاقوں میں جاری رہی ان کا کہنا تھا کہ ہم ازبتہ فیق مزید غربہ اور نادار کی کفالت میں اپنا کردار ادا کریں گے کوئیٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں بلوجستان کی دارالحکومت کوئیٹا کے علاقے سریاب روڈ پر مسلح افراد کی دکان پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے آپ کو ایک افسوس ناک واقعے سے اگاہ کریں پولیس کے مطابق گزشتہ روز سریاب روڈ پر عوامی پیٹرول پمپ کے قریب مسلح افراد نے ایک دکان پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو افراد خان شیخ حسینی اور عبدالعزیز لہڑی زخمی ہو گئے زخمیوں کو سیول اسپتال کوئیٹا منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی طبیعی امداد کی جارہی ہے اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز چمن میں تبلیغی مرکز کالونی اللہ داد مدرسے کے قریب مسلح رہزنونی مفتی نظیر احمد کاکڑ سے چھیننے کی کوشش کے دوران مزمد پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مفتی نظیر احمد کاکڑ کو شدید زخمی کر دیا اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے اس سلسلے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے جامعہ مسجد مزمل جون کی محلہ نظ چمڑا کارخانہ ساڑھ سات بجے خطیب مولانا محمد سلمان چشتی جامعہ مسجد فیضان مزمل ساڑھ سات بجے خطیب استاذ الحفاظ حافظ قرید حسین چشتی جامعہ مسجد حضری آج بجے خطیب استاذ الحفاظ حافظ مولانا بکش سابر عید گا مل بڑیڑی ساڑھ سات بجے خطیب حافظ دار حسین چشتی جامعہ مسجد غوث سلطانیہ حاجی اختیار خان ولی ساڑھ سات بجے خطیب مولانا عبد الرحمن چشتی عید کی نماز ادا کرائیں گے کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے دیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازعی کی صدارت میں علماء اکرام کا اجلاس منکھر ہوا اجلاس میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سبی محمد اسلام لغاری تحصیل دار نصیر ترین اور دیگر بھی موجود تھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازعی نے کہا عید الفطر کے نماز کی ادائی کے دوران شہری حکومتی سو پیس پر عمل پیرا ہوں تاکہ خود بھی اس بابا سے محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی اس مماری سے بچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ عالمی بابا مرز سے محفوظ رہنے کے لیے شہری جانے اور اس سے پہلے سابون اور سینٹائزر کا استعمال ضرور کریں رشتداروں اور دوست احباب گھروں اور راشن والی جگہ پر جانے سے گریز کریں سلیم مشکوری مشرک نیوز سببی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشکہ ڈیو اور دیکھتے رہی مشک نیوز